میں اس وقت سنجانی جلسہ گاہ میں موجود ہوں اور رات کے اس پیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جلسہ گاہ ہے وہ جلسہ عام کا مناظر جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں یہ سامنے سٹیج جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے تیاریاں جو ہیں وہ پروپرلی ابھی کی جا رہی ہیں سٹیج بنایا جا رہا ہے کورسیاں لکھائی جا رہی ہیں لیکن کارکنان کی ایک بڑی تعداد یہاں پر اس وقت موجود ہے جو ملک کے طول و ارس سے آئی ہے جو یہاں پر پی ٹی آئی کے جلسے کے لیے آئی ہے چاہے وہ خواتین ہوں چاہے وہ بچے ہوں چاہے وہ بزرگ ہوں چاہے کسی بھی عمر کی لوگ ہوں تو فیملی کے ساتھ لوگ آئے ہیں لوگ بچوں کو لے کے آئے ہیں ملک کے طول و ارس سے آئے ہیں گلگت سے آئے ہیں آزاد کشمیر سے آئے ہیں پنجاب سے آئے ہیں بلوچستان سے آئے ہیں سندھ سے آئے ہیں اور کے پی کے سے آئے ہیں تو موٹیویشن ان کی دیکھی کہ وہ کس طرح لوگ بغیر کسی قیادت کے کیونکہ قیادت جساں باقی دیگر جماعتیں اپنی جو کارکنان ہیں ان کے موٹیویٹ کرتے ہیں جلسے میں لانے کے لیے گاڑیاں بھر بھر کے کہ آپ ہماری جلسے میں آئیں لیکن یہاں پہ سوچیشن اور ہے کہ لوگ خود آ رہے ہیں خود اپنی گاڑیاں دے رہے ہیں اور خواتین کی قصیر تعداد یہاں پر موجود ہے بچوں کی قصیر تعداد یہاں پر موجود ہے اور مختلف طبقے فکر کے یہا خان کے حوالے سے کہ وہ ان کو رہا کیا جائے اور آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا جلسہ یہاں پر ہونے جا رہا ہے کیونکہ جلسہ کا کل ہونا ہے ابھی قیادت جو ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے وقتاً وقتاً یہاں پر قیادت آتی ہے جو جلسہ کے انتظامات کا اجازہ لیتی ہے لیکن جو کہ لوگوں کی قصیر تعداد ہے اس وقت بھی جلسہ گاہ میں موجود ہے اور ایک قصیر تعداد جو ہے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں اچھا یہ ایک خاتونین سے بات کرتے ہیں اسلام علیک ملتان سے آئی ہوں ملتان سے آئی ہوں ملتان سے آئی ہوں ایک دن پہلے آگئی ہے مجھے چار دن پانچ دن ہوگئے ہیں پہلے ہیں پانچ دن ہوگئے ہیں لوگوں کو کٹھا کر رہی ہوں مجھے آپ لگتے ہیں کہ مطلب سکسٹی پلاس ہیں آج آپ کی عمر کتنی ہے میری عمر سکسٹی پلاس ہے کیا موٹیویشن لے کے آئی آپ کو گھر میں آرام کر رہا ہے بیٹھنا ہے آپ کیوں آئی ہیں مجھے اپنا وطن عزیز ہے ہم اپنی آخری سانس تک وطن کی حفاظت کریں گ وطن کے جیالوں کی حفاظت کریں گے اور اپنی اچھے حاکم لے کر آئیں گے یہ سیاست ہے جو اتنی رف ہو چکی ہے آئین کچلا گیا ہے آئین فار دیا گیا ہے جمہوریت کا نام نہیں ہے قانون کی دھجیں اڑا دی گئی ہیں ہم نے ان کو بحال کرنا ہے اور عمران خان کی قیادت میں کرنا ہے اور انشاءاللہ آخری وقت تک میرا نواسہ ہے میرے ساتھ ہے میرے بچے ہیں ساتھ میں بارہ کو میں جا کر لوگوں میں میں تبلیغ کر رہی ہوں مجھے بان چھے دن ہو گئے ہیں آئے کیوں کہ جلسہ ٹینڈ کریں اور ملتان بھی بس میری یہ قیادت ہے میں نیمونی صاحب میرا نام ہے میں بٹھان باموزائی احمد یار خان کی بیٹی ہوں میں ایجوکیشن آفیسر ریٹائیڈ ہو اور میں کام کر رہی ہوں دو دار چھے سے کام کر رہی ہوں اور انشاءاللہ کرتی رہوں گی اور آج میں صبح بھی آئی تھی انترامیاں کے لیے تھوڑی دیر کے لیے مجھے آنے والا ہے دیکھیں کہ سکسٹی پلاس ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے آرام کچھے گھر میں بیٹھیں کے بجائے پیٹے کے جلسی میں اور ان کا اپنا ساتھ نواسہ نواسہ ہے نا یہ بھی ساتھ نہیں تو جنریشن دیکھیں تین جنریشن جو ہے وہ تینوں جو ہے وہ آپ پیٹے کو سپورٹ کریں اسلام علیکم کیوں آئیں آپ ہم نے امران خان کو جتوانے کے لیے یہ بھی امران خان کو جتوانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں بیسکلی یہ کہنے چاہ رہا ہے کہ امران خان کے لیے آئی کے لیے یا ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہیں وہ تین جنریشن دیکھ سکتے ہیں ملتان سے ہماری ماجی آئی ہیں جو ہے تین جنریشن بچے ان کے آئے ہیں تو خاص طور پر کیبی کے والوں کو جو ہے جن کی حمد پورے پاکستان کو لگ رہا ہے زندہ بات جیت ہے جیت ہے جیت ہے امران خان کی جیت ہے ہم بچہ بچہ امران خان کے ساتھ ہے کون کا تو یہ ویڈیو ویڈیو کال پہ ہاں یہ ویڈیو کال پہ لگے ہوئے ہیں کسے بات کر رہے تھے سعودی عرب سے سعودی عرب سے چلسہ دکھا رہے تھے میری بات سنو میں تین دن ہوگی میں یہاں آیا پہلا جلسے پہایا کہاں سے آیا آپ پر دیر سے آپ پر دیر سے کسی سے ادار دیا اور آیا تھا ادار لے گیا یہ پیسے ادار لے کر رہے اور ہمارا کسی چیز کا کمی نہیں ہر چیز سے سونا یہ سعودی عرب میں ایک تھیل دیکھو ہمارا پاکستانی وہاں گیا وہ بجو کا غلامی کرتے امریکی میں کیا ہے وہ ہمارا جو نہیں ہے ادار بڑے بڑے افصار جو ہے وہ کمران ہے وہ امریکی کا غلامی کر ہمارا چیز ہر چیز سمندہ آپ یہاں پہ کیوں آئے تین دن سے بغیر دیاری آپ کہتے ہیں میرے پر کسی دل پیسے لے گئے ہیں بولتا ہوں یہ ہمارا بچوں کا مستقبل سے ٹھوچائے گا ہمارا کو ابھی عمر گزر کیا چاری سال ہو گیا چاری سالے بھی کہاں عمر گزر ہے ہمارا چاہتے ہیں بڑے ہو گئے بس ختم ہو گئے چاہتے ہیں عمر سے آٹوماٹر کے کرنٹی ہے انسان کہ نہیں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ ایسے کرے گا جیسے وہ گلوبات نہیں تھا وہ موت مانگتا تھا اس کا موت نہیں جو یہ ملک کے ساتھ خداری کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ ایسے حال ہوگا